السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه اما بعد فقال اللہ عز بجل في کلامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فی حدل المتقین فی مقام آخر قال اللہ عز بجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عثمان ابن افاق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم الكرآن وعلمه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفو بهذا الكتاب اقواما ویدو به آخرین ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی تعریفیں اللہ اور عبالعزت کے لئے تو ساری کائنات کا خالق ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا راضک ہے میرے اور آپ کے رب کی افتداء کوئی نہیں اس کی انتہا کوئی نہیں ہر چیز کی افتداء بھی ہے اس کی انتہا بھی ہے ہر چیز کا وجود بھی ہے اس کا خاتمہ بھی ہے ہر چیز کا ماردِ وجود میں آنا بھی ہے اس کا فنا ہونا بھی ہے اور یہ دلیل رب کے قرآن کی ہے رب فرماتا ہے کل من علیہ پان ویبقا وجہ ربک زلجلال والاقرام ہر چیز کو فنا ہے صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے وہ زبردستوں کا زبردست حاکموں کا حاکم فضاء میں اڑان برنے والا تیارہ جب آسمان پہ بلندیوں کو چھونے لگتا ہے تو مسافروں کی دلوں کی دھڑکنوں پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے یا اللہ تو منزلِ مقصود سے ہم کنار کر دینا جب پانی کے اندر سمندر اور دریا کی موجوں میں کشتی تہرتی ہے بھمر کے اندر پھنستی ہے تو کشتی میں بیٹھنے والوں کشتی میں بیٹھے لوگوں کے لبوں کی ایک ہی صدا ہوتی ہے یا اللہ کشتی کو پار لگانے والا صرف تو ہے یا اللہ زندگی بچانے والا صرف تو ہے ہسپتال کے بیٹ پہ لیٹا ہوا مرید جب ڈاکٹر اس کی نبز پکڑ کر اس کے رشتہ داروں کو احباب کو بھائیوں کو بیٹوں کو یہ کہتا ہے کہ اب اس کی آخری گھڑیاں آگئی ہیں تو ان آخری گھڑیوں میں امید کا ٹم ٹماتہ ہوا دیا یہی بتاتا ہے کہ پکارنا ہے تو بس اللہ کو پکارنا ہے اور جس کو زندگی وہ دے اس کی زندگی کوئی ختم نہیں کر سکتا اور جس کی زندگی اللہ ختم کر دے اس کو کوئی زندگی دے نہیں سکتا میرے بھائیوں عقیدہ توحید پہ انسان کی زندگی کے آمال کی بنیاد ہے اگر یہ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے پھر مسجد میں آنے کا فائدہ نہیں ہے پھر قیام اللہل کا فائدہ نہیں ہے پھر حج کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ میرے اور آپ کی پیارے محبوب قریم علیہ السلام نے یہ بات بتاتی ہے کہ مومن کی نیکیوں کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے اگر توحید نہیں ہے پھر سارے کے سارے عمل فضول ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو خالص توحید کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہی عقیدہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تک آقا کائنات تک ہر نبی نے صدا لگائی آواز لگائی دن کو بھی رات کو بھی کام میں بھی مصروفیت میں بھی وقت نکال کر ایک ہی آواز لگائی قولو لا الہ الا اللہ اور لوگوں کہہ دو کہ تمہارا رب ایک ہے تمہارا الہ ایک ہے تمہارا معبود ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کا ساجی نہیں ہے عبادت میں ریاضت میں بندگی میں ہر وہ عمل جو انسان عبادت کے لئے کرتا ہے وہ عمل صرف اور صرف کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے رب کے سوا کسی اور کے لئے نہیں ہے انگنت لا تعداد بے شمار کروڑوں عربوں کھربوں درود السلام تحیات و تصمیمات امام الانبیاء محبوب کی بریاء احمد مجتبا اور محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ 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 میرے محبوب کی ذات پر کروڑوں درود السلام ہوں کہ جس محبوب نے زندگی گدارنے کے طریقے اور اصول بتائے کروڑوں درود السلام ہوں میرے آقا کریم پر کہ میرے محبوب نے تہذیب و تمدن کو نکھار بکشا کروڑوں درود السلام ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام پر کہ میرے آقا نے اولاد کو امی ابو کا متی و فرما بردار بنایا کروڑوں درود السلام ہوں میرے آقا پر کہ تائب کے میدان میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے لہو لحان ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کیا کروڑوں درود السلام اس پیغمبر آدم پر اس محسن آدھا پر اس محسن انسانیت پر اس معلم انسانیت پر کہ جس نبی نے سبق یہ سکھایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اگر تمہاری ہنڈیا کا نمک ختم ہو جائے وہ بھی مانگنا ہے تو بولو کس سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اہلِ حدیث کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو سو سال کبورہ ہو عقیدہ یہی رکھتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے بس اپنے اللہ سے مانگنا ہے ہر بار مانگنا ہے دن میں بھی مانگنا ہے رات کو بھی مانگنا ہے اس لیے میرے معزید سامعین میرے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میرے آقا کا پیار میرے آقا کریم علیہ السلام کی اُلپت اہلِ حدیث کے لیے طرحِ امتیاد ہے اہلِ حدیث کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے آقا کا اسوہ مل جائے میرے آقا کا طریقہ مل جائے میرے آقا کی بتائی ہوئی راہ مل جائے میرے آقا نے جو جنت تک جانے کا راستہ بتایا ہے وہ راستہ مل جائے کیونکہ میرے آقا کی بات عام بات نہیں ہے رب نے قرآن میں کہہ دیا قُلِلْكُنْتُمْ تُوْحِبُونَ اللَّهِ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رب کہتا ہے پھر میرے نبی کی تابعہ داری کر لو میرے نبی کی تباہ کرو میرے نبی کی اطاعت کرو سامین محترم میں جتنے سال بھی 27 شب میں آپ سے مخاطب ہوں گا میں ہر سال انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک ہی موضوع بیان کروں گا اور وہ موضوع کیا ہوگا پچھلے سال بھی آج بھی اور جب تک زندگی نے وفا کی انشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر جس موضوع کو جس پیرائے کو کروں گا وہ صرف ایک ہی عنوان ہوگا عظمتِ قرآن قرآن کے مسائل قرآن کے فضائل قرآن کی شان لیکن اپنی تقریر سے پہلے میں اپنے سننے والے تمام بھائیوں کو معزز دوستوں کو اور میری محبت لے کے یہاں پہ آنے والے میرے دوست کاری محمد سلمان شریف صاحب جو رحمتہ آباد سے آئے اور دیگر میرے دوست جن کا میرے سے تعلق اور رابطہ فیس بک کے ذریعے ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے یہاں پہ تشریف لائے اور انشاءاللہ جہاں جہاں تک میری آواز اس ویڈیو کے ذریعے جائے گی میں ان سب کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت توحید کے ذکر کے صدقے قرآن کی آیات بینات کے ذکر کے صدقے میری اور آپ کی آخرت کو اللہ بہتر بنا دے اللہ رب العزت دنیا میں جب تک زندہ رکھے شان کے ساتھ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے لبوں پہ اللہ رب العزت کلمہ طیبہ جاری کر دے میں کوئی خطیب نہیں تھا اور نہ میں کوئی گھنٹوں کی تقریریں کرنا جانتا تھا یہ تو اس بیتے زمانے کی بات ہے کہ جب میں فرسٹیئر کا طالب علم تھا اور میں جانتا ہی نہیں تھا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے تقریب کیا ہوتی ہے اور تحریر اور تقریر کیا ہوتی ہے تو سرزمین کمالیہ میں ایک مسجد کے اندر میں نماز پڑھا کرتا تھا تو وہاں پر میری ملاقات میرے ایک دوست سے ہوئی جو اس وقت محکمہ پولیس میں تھا تو مجھے ایک دن وہ کہنے لگا کہ آج کمالیہ کے اندر ایک جلسہ ہے آؤ آپ کو اس جلسے پہ لے کے چلتے ہیں تو میں نے کہا وہ جلسہ کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے جلسے کے اندر علماء خطاب کرتے ہیں مول بھی آتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں تو بہرحال میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ ایک پہلے جلسے میں گیا تو اس جلسے میں سرزمین کمالیہ کی تاریخی مسجد ہے وہ مبارک مسجد اہل حدیث حاجی چوک کمالیہ اور کمالیہ شہر سے ہی میرا تعلق ہے تو اس مسجد میں چلے گئے اس مسجد میں چار علماء قرام اس دن تقریر کرنے کے لئے تشریف لائے تھے جن چار علماء میں سے آخری تقریر قاری محمد یاقوب پیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی ان کی تھی تو بہرحال ان میں میں نے وہ اردو کی تقریر بھی سنی پھر قاری صاحب کی تقریر بھی میں نے سنی تو میرا خیال ہے وہ تقریر کوئی دو گھنٹے پانچ یا دس منٹ کی تقریر تھی تو رات تین بجے وہ جلسہ ختم ہوا تو اس جلسے میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پہ کہ وہ آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے بڑی توالت سے اور بڑی روانی سے بولتے ہیں تو میں نے بھی دل میں سوچا کہ اگر میرے رب نے چاہا اور کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ میں بھی خطیب بنوں گا تو میں پھر یونیورسٹری میں پڑھتا رہا اس کے ساتھ ساتھ میں نے لاہور میں جامعہ ابو حریرہ جس کے امیر اور وہاں پہ جو سرپرست ہیں میاں محمد جمیل صاحب اس ابو حریرہ کیڈمی کے اندر میں نے زانوے تلمز تیہ کیے حدیث کی کتابیں پڑھیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا تو پھر میں الحمدللہ اس میدان میں آیا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ میرا تقلم کیسا ہے میری گفتگو کیسی ہے لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں جو نبی کی محبت کا علم بلند کرنے والے ہیں میں ایک بار پھر تشریف لانے والے اپنے تمام دوستوں کا بزرگوں کا اور بھائیوں کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری آج کی اس بز میں تشریف لائے اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جب میں نے یہاں پر تقریر شروع کی تھی تو میرا خیال ہے کہ چاند ہی لمحوں میں میں پسینے میں شرابور تھا اور یہ جو سٹیج آج بنایا ہوا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے یہ کھولا ہے ہوا کی کراسنگ ہو رہی ہے اور جہاں تک میں نے بحیثیت طالب علم احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور لیلت القدر کی تلاش کے حوالے سے ان ابواب کو پڑا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ آج جس طرح کی یہ ٹھنڈی اور میٹھی ہوا چر رہی ہے انشاءاللہ آج ہی لیلت القدر ہے کیونکہ نشانیاں سمبلز علامات میرے محبوب نے بتائی ہیں حکم تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں کے اندر لیلت القدر کو تلاش کرو لیکن مجھے یہ خوبصورت باد سبا جیسی انبر فشان چلتی ہوئی ہوا یہ بتاتی ہے کہ آج کی رات ہی وہ رات ہے کہ جس رات آسمان سے فرشتوں کا نزول ہونا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کی برکتیں اس رات کی رحمتیں سمیٹنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے سامین محترم استاد محترم تو پورے پاکستان میں جاتے ہیں وہ تو آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ گفتگو کیسے کرنی ہے لیکن میں اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی تقریر سننے کے بعد میں نے شہید ملت علامہ احسان الہی زہیر رحمہ اللہ کی بہت سی تقاریر سنی ہے اور علامہ صاحب بھی اپنی تقاریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ خطیب تقریر خود نہیں کرتا بلکہ سامین خطیب سے تقریر کرواتے ہیں سامین خطیب سے تقریر کرواتے ہیں بلکہ جتنی آپ کی اٹریکشن ہوگی خطیب اتنا ہی آپ کو وقت دے گا اہلِ دیوبند کے خطیب ہیں عبد الحمید بٹو صاحب تو وہ بھی یہی کہتے ہیں سیونٹی پائی پرسنٹ جو تقریر ہے وہ سامین کرواتے ہیں اور ٹونٹی پائی پرسنٹ تقریر خطیب کرتا ہے تو میرے بھائیو آپ جب یہ قرآن کریم کی آیت آئے سبحان اللہ کی صدا نکلے تو یہ سبحان اللہ کا کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے الحمدللہ کا کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے اللہ اکبر کا کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے آئیے میں ابتدا میں اس ذکر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارا قرآن قرآن کی ساری صورتیں قرآن کے سارے حروب قرآن کے تمام الفاظ یہ سارے کے سارے ذکر ہیں اللہ کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے اللہ رب العزت نے انسانیت کے لئے مین و فیسٹو بنایا ہے منشور بنایا ہے دستور بنایا ہے تو میرے مالک نے اپنے قرآن کو بنایا ہے آئیے سنیئے اللہ رب العزت کا ذکر کردے والا وہ کیسا ہوتا ہے میرے معبود کریم علیہ السلام میراج کی رات جس میراج کا تذکرہ بھی رب نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہ اللہ میرے معبود کو دنیا سے آسمان تک لے گیا صدرت المنتحہ تک لے گیا لیکن میرے پیغمبر کی ہر آسمان پہ ایک نہ ایک نبی سے ملقات ہوئی ہے اور ہر نبی یہ کہتا ہے جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ جبرائیل ہوتے تھے دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے فرمایا کون فرمایا محمد کریم آئے ہیں فرمایا خود آئے ہو یا بولایا گیا ہے فرمایا خود نہیں آئے بلکہ مالک نے بولایا ہے رب نے بولایا ہے اور میرے معبود کی ملاقات ہوئی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ عبراہیم علیہ السلام بیعت مامور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ارے تم جانتے ہو بیعت مامور کیا ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد جگہ ہے سب سے بہترین جگہ اس کائنات میں الحرمین کی مسجد ہو فیصل آباد کی مسجد ہو کمالیہ کی مسجد ہو کراچی کی مسجد ہو ساری دنیا میں ساری کائنات میں دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے اور بہترین جگہ بادار ہے لیکن دنیا میں عبادت ہم کرتے ہیں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اللہ کے ہاں بہترین جگہ ہے اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے عبراہیم علیہ السلام تیک لگا کے بیٹھے تھے بیت مامور سے بیت مامور کیا ہے یہ فرشتوں کی عبادت گاہ کا مرکز ہے آسمانوں پہ ہے ہر روز ستر ہزار فرشتہ بیت مامور میں داخل ہوتا ہے جو فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے دوبارہ کبھی اس کی باری آتی نہیں ہے عبراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لوگوں کو میرا سلام کہنا یہ سلام تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا ہے لیکن قیامت تک خطیب آتے چلے جائیں گے اس حدیث کو بیان کرتے چلے جائیں گے عبراہیم علیہ السلام کا سلام ساری محمد رسول اللہ کی امت تک پہنچتا رہے گا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے جنت کی زمین بڑی زرخید ہے اور اگر جنت کی زمین میں آپ کی امت کے لوگ اپنے لئے درق لگانا چاہتے ہیں تو پھر وہ وظیفہ بتایا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے وہ وظیفہ کیا ہے فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 اکبر جو بندہ ان چار کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے اندر درق لگاتا چلا جاتا ہے میرے معزیز سامین سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے اللہ پاک ہے عہبوں سے پاک ہے شریکوں سے پاک ہے اولاد سے پاک ہے خاندان سے پاک ہے کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے اللہ ساری کائرات کا خالق ہے ہواللہ یتیمونی ویسکین ویزا مرزدو وہو یشکین کھلاتا بھی اللہ ہے پلاتا بھی اللہ ہے اور جب میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں شفاق قوم دیتا ہے شفاق بھی بس اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے پھالا نہیں اس کے سوا کوئی کشتی پھار لگانے پھالا نہیں اس کے سوا کوئی دن کو لانے پھالا نہیں اس کے سوا کوئی رات کو لانے پھالا نہیں اس کے سوا کوئی سورت کو چمک دینے پھالا نہیں اس کے سوا کوئی چاند کو چاندنی دینے پھالا نہیں اس کے سوا کوئی تاروں کو ٹم ٹمانہ سکھانے پھالا ہے ہی نہیں اللہ اللہ بس اللہ ہی سب کا خالق ہے اللہ ہی سب کا مالک ہے لیکن آئیے میرے معزی سامعین میں نے تذکرہ کرنا ہے رب کی کتاب کا رب کے قرآن کا ارے قرآن کا موضوع کیا ہے قرآن کا موضوع انسان ہے قرآن ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کو اس کائنات کے اندر نازل فرمایا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا جس کو تاریخ میں خطبہ حجت الودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میرے پیغمبر اپنی اونٹنی پہ سوار تھے ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر کی اونٹنی کا مقابلہ بھی نہ کر سکے یہ اونٹنی وہ اونٹنی ہے کہ جس کو لمس ملا ہے تو میرے پیغمبر کا لمس ملا ہے کہ جس میں سواری میرے آکھا نے کی ہے میرے پیغمبر اپنی اونٹنی پہ سوار تھے آخری خطبہ اللہ کے رسول نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا تھا اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا ترکت فیکم امارین لن تزل ما تمسکتم بھی ما کتاب اللہ کی و سنت رسولی لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگو یاد کرو اللہ کے نبی نے دین کس کو قرار دیا ہے شریعت کس کو قرار دیا ہے فرمایا وہ دو چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میں محمد کی حدیث دین کس کا نام ہے قرآن کا نام ہے دین کس کا نام ہے میرے پیغمبر کی حدیث کا نام ہے قرآن وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے دن کے اوقات میں لیل کے اوقات میں تلاوت کی جاتی ہے لیکن حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے حدیث بھی وہی ہے یا نہیں ہے حدیث بھی وہی ہے لیکن قرآن تلاوت والی وہی ہے حدیث غیر تلاوت والی وہی ہے کیونکہ میرے نبی کی زبان سے تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے جب تک میرا رب چاہے نہ آپ کہیں گے دلیل رب کے قرآن کی ہے رب فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنی خواہی سے کوئی بات نہیں کرتا میرا پیغمبر وہی بات کرتا ہے جو میں عرش والا رب اپنے نبی پہ وحی کر دیتا ہوں آئیے سنیے قرآن کیسی کتاب ہے قرآن بار بار پڑی جانے والی کتاب ہے قرآن کا انداز کیا ہے قرآن کا خطاب کیا ہے اور قرآن ہدایت کس کے لئے ہے دنیا کے اندر انباؤ اقسام کی کتابیں ہیں تم لائبریریوں میں چلے جاؤ تمہیں انگریزی کی کتابیں ملیں گی فلسفے کی کتابیں ملیں گی جیگرافی کی کتابیں ملیں گی فیزکس کی کی کیمسٹری کی ساری دنیا کے علوم کی کتابیں ہیں لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ کسی کے پاس نہیں ہے ارے یہ تو دنیا کی عام کتابیں ہیں تورات والے یہ بتا نہیں سکتے کہ ساری کائنات کے تورات کے نسخے ایک جیسے ہیں زبور والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ زبور کے سارے نسخے ایک جیسے ہیں انجیل والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انجیل کے سارے دنیا میں ایک جیسے ہیں لیکن آئیے جس قرآن کی بات میں کر رہا ہوں جس قرآن کو آپ پڑھتے ہو تمہیں الحرمین کی مسجد میں بھی وہی قرآن ملے گا جو رب کے گھر بیت اللہ میں ملے گا جو میرے پیغمبر کی مسجد مسجد نبوی میں ملے گا اور نو سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ملے گا سو سال کا بوڑا بھی تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا میرے بھائیو یہ ایسی کتاب ہے کتاب لا ریب ہے آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا تو کیسی کتاب ہے تو کہاں سے اتری ہے قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین میں عالمین ساری کائنات کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہوں اے قرآن ذرا تو یہ بتا تو پہلے کہاں تھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن کہتا ہے میں پہلے لوح محفوظ میں تھا اے قرآن ذرا تو یہ بتا تو کس مہینے میں آیا قرآن کہتا ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن وہ مہینہ رمضان کا جس میں نزول ہوا قرآن کا اے قرآن تو یہ بتا کہ ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر رب نے تجھے نازل کیا ہے فرمایا لیلت القدری خیرم من علپی شہر ایسی رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تراسی سال کی عبادت کا ایک رات میں سواب ہے قرآن اس رات میں اترا ہے قرآن تو کن کے لیے ہدایت ہے قرآن کہتا ہے خدل للمتاقین میں متاقین کے لیے ہدایت ہوں آئیے آگے چلیے قرآن سارے پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے قرآن کیوں پڑھتے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے قرآن یہ بتاتا ہے جنت کا راستہ کونسا ہے جہنم کا راستہ کونسا ہے قرآن کیوں پڑھتے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ حرب العزت نے آدم کا ذکر قرآن میں کیا تو کیسے کیا نو کا ذکر کیا تو کیسے کیا اللہ حرب العزت نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو قرآن کے بارے میں سورہ یوسف میں کیسے کیا یا کو کا تذکرہ کیا تو کیسے کیا یہ قرآن بتاتا ہے ایدریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ذلکفل کا ذکر کیا ہے دعوت کیا ہے منحج کیا ہے توحید کیا ہے سنت کیا ہے راستہ کیا ہے ارے یہ قرآن بتاتا ہے پیغمبر کی اتباع کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے میرے پیغمبر کی دعوت کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے کہ نبی کی امت کیسی امت ہے ارے یہ قرآن بتاتا ہے دنیا میں کامیابی کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اکبہ کے اندر کامیابی کیا ہے سامین محترم قرآن بس ایک کتاب نہیں ہے قرآن ایک منفیسٹو ہے ایک منشور ہے ایک دستور ہے اور قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کے ایک حرب کو پڑھا میرا رب اس کو دست نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو علیف لام میم کہے اس کو دست نیکیاں ملے علیف الگ حرب ہے میم الگ حرب ہے اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو علیف لام میم کہتا ہے میرا رب اس کو تیس نیکیاں عطا فرماتا ہے ارے یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی حیبت کیا ہے قرآن کا روح کیا ہے قرآن کا دب دبا کیا ہے آئیے دلیل تو مانگیں گے اہلِ حدیث کا سٹیز ہو اور کوئی دلیل نہ مانگے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے فرمایا فرمایا اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیا جائے قرآن کی حیبت یہ ہے رب فرماتا ہے وہ قرآن کی وجہ سے پہاڑ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے یہ کتاب اتنی شان والی ہے اتنے مرتبے والی ہے رب نے اس کو ایسا جلال بخشا ہے ارے یہ قرآن کریم فرکان حمیر کیسی کتاب ہے اے قرآن تو یہ بتا تو کس زمانے میں آیا ہے تو کس زبان میں آیا ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُو قرآنًا رب فرماتا ہے میں قرآن کو عربی زبان میں نادل کیا ہے اس لیے کہ تم قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ سرزمینِ حجاز کو سرزمینِ مکہ کو عرب کی بستی کو دیکھو وہ لوگ عربی دان تھے عربی کو جانتے تھے عربی کو سمجھتے تھے اللہ رب العزت نے قرآن کا نظم ایسا بنایا ہے قرآن کی ترتیب ایسی بنائی ہے آیا آپ کو اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت پیرائے میں نادل کیا کہ عرب کے سارے شاعر بھی دنگ رہ گئے تھے کہ یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے یہ قرآن کلام ہے تو صرف رحمان کا کلام ہے سامینِ محترم شاید اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ کتنا کرم کرنا ہے کتنی رحمت کرنی ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق بکشی ہے کہ اس کے قرآن کی باتیں سننے کے لیے اللہ کی توحید کی باتیں سننے کے لیے اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سننے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں آئیے سنیے میرے محمود کریم علیہ السلام نے اس کلام مقدس کے بارے میں کیا فرمایا پہلی سورہ مبارکہ قرآن کریم کی ایسی ہے کہ جس کو آقا کائنات نے قرآن عظیم کہا ہے جس کو میرے پیغمبر نے سبع مصانی کہا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں میرا اور آپ کا فجدان ایکان عقیدہ یہ ہے کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے بولو وہ نماز نماز نہیں ہے جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے لیکن برس ہا برس تک ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے مدامین کو نہیں جانتے قرآن کی سورہ مبارکہ کی تاثیر کو نہیں جانتے آئیے سنیے اس کو مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ راکیہ یہ دم کرنے والی سورہ مبارکہ بھی ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میں آپ کو قرآن کریم کی ایک عظیم صورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ صحابی میرے پیغمبر کے پاس ہے میرے پیغمبر اپنے مسجد سے باہر نکلنے لگے صحابی رسول بھی میرے پیغمبر کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنے لگے پھر رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ صورہ مبارکہ تو بتلا دیجئے میرے آقا نے کہا وہ صورت فاتح ہے جو قرآن کریم کی عظیم صورت آئیے سنیے میرے معزی سامعین میرے پیغمبر کے صحابہ ایک مقام پہ چلے گئے صحابہ اکٹے تھے ایک بستی کے اندر پڑاؤ کیا وہاں پر قیام کیا اور سمجھتے تھے کہ یہ بستی والے ہماری میمان نوادی کریں گے ہمارے ساتھ اچھا صلوک کریں گے لیکن بستی والوں نے کوئی احتمال نہیں کیا کوئی میزبانی نہیں کی ارے وہ پیغمبر کے صحابہ تھے جن کے بارے میں رب کے قرآن کی صدا آتی ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو صداقت ملی تو کیسے ملی واللدی جعب الصدقی والصدقہ بھی ہی میرا نبی تو سج کو لے کے آیا ہے اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے سج کی تصدیق سب سے پہلے کی ہے یہ قرآن بتاتا ہے کہ عمر کے فیصلے کیا ہیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی کی شان کیا ہے آئیے سنیے میرے پیغمبر کا تذکرہ رب نے میرے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ رب نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علل کباری روحہ ماہو بینہم ارے یہ صحابہ کیسے صحابہ ہیں کہ زمین پہ چلتے ہیں تذکرہ آسمان کے فرشتوں میں ہوتا ہے یہ کیسے صحابہ ہیں کہ جہاد تو نبی کے جھنڈے کے تلے کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں جنتی قرار دیتا ہے یہ کیسے صحابہ ہیں کہ میرے نبی کی مسجد میں آتے ہیں اللہ جنت کے ٹکٹ کارڈ کے ان کی جیبوں کے اندر داخل کر دیتا ہے وہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں میرے پیغمبر کے شاگرد ہیں دنیا میں کسی کے شاگرد کامیاب ہو یا نہ ہو کوئی گرنٹی نہیں دیتا لیکن میرے نبی کے شاگرد وہ ہیں جن کی کامیابی کی گرنٹی بھی رب کے قرآن میں دی فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کے صحابہ اولائی کا ہم الراشدون ہیں اولائی کا ہم المفلحون ہیں اولائی کا ہم الفائزون ہیں میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے صحابہ نے پڑاؤ کر لیا کوئی مہمان نبادی نہیں کی لیکن پھر کیا ہوا ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا انہوں نے بڑے علاج کیے آخر پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے رسول اللہ کے غلاموں ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا کیا تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے اس کا علاق جانتا ہے حدیث کرابی جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں دم کرنا جانتا ہوں میں اس کا علاج کرنا جانتا ہوں کہ پھر میں نے کیا کیا میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور آہستہ آہستہ اس کے بدن پہ میں نے پھونکے مار دی کہ جن کے ساتھ ہلکا سا میرا تھوک بھی اس کے بدن کو لگ گیا فرمایا جیسے میں نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا میرے رب نے اس کو پل بر میں شفاہ آتا فرما دی صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے تو ہماری مہمان نوادی نہیں کی اگر تو ہارا سردار ٹھیک ہو جائے تو ہماری مہمان نوادی کیا کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کو تیس بکریاں دیں گے تیس بکریاں دیں گے فرمایا پھر جب سردار ٹھیک ہو گیا تیس بکریاں انہوں نے بادے کے مطابق میرے پیغمبر کے صحابہ کو دی ہیں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ کہ وہ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے اور جام رہے تیس بکریاں بادے کے مطابق میرے پیغمبر کے صحابہ کو اس قبیل والوں نے دی ہیں اور میرے پیغمبر کے صحابہ ان بکریوں کو بانٹنا چاہتے تھے صحابہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کو تو بات بتا دے کہا پھر میں نے اللہ کے نبی سے بات کی یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا رب نے سردار کو شفاہ عطا فرما دی تیس بکریاں دی ہیں میرے محبوب فرمانے لگے تجھے کیسے پتا تھا کہ اللہ نے سورہ فاتح میں شفاہ رکھی ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تو سارا کی شفاہ ہے میں نے سورہ فاتح پڑھ کر دم کر دیا میرے محبوب نے فرمایا ہاں ان بکریوں کو بانٹ لو اور میں محمد کا حصہ بھی رکھو سبحان اللہ ارے یہ حدیثیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیے سنئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا ارے جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں کتاب صحیح مسلم کی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نکل کیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جب وہ رات کو سونے لگے تو ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی قرآن کریم یہ پڑھنا تو ہمارے لئے مشکل ہے آؤ سنو فیصل آبادیو کمالیہ کا یہ طالب علم قرآن کریم کی حدیث تمہیں سنائے گا میرے پیغمبر نے فرمایا میں آپ کو ایک ایسی صورت بتا دیتا ہوں کہ اس صورہ مبارکہ کی اگر تم تلاوت کر لو تو اللہ تعالی تمہیں ایک تہائی قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا اللہ تعالی تمہیں دس بارے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا میرے پیغمبر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے نہ وہ قرآن کی کونسی صورت ہے صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صورہ اخلاص ہے جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو دو بار پڑھ لے تین بار پڑھ لے تو فرمایا پورے قرآن کے اللہ ثواب عطا فرمائے گا سامین محترم سامین محترم رات کو سوتے وقت اپنا معمول زندگی بنا لیجئے صورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے آئیے اسی پہ بسنی ہے یہ صورہ مبارکہ وہ ہے جس میں رب کی توحید کا تذکرہ ہے رب کی علوہیت کا تذکرہ ہے رب کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس ایک صورہ مبارکہ کے اندر اپنی توحید کو بیان پرمایا ہے جب میں نے تفاصیر کو کھولا کہ مفسرین نے اس پہ بحث کیا کی ہے تو مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے تیس پاروں میں سے دس پارے میرے رب نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اپنی شانِ علوہیت کا تذکرہ کیا ہے اسی لئے آقا نے کہا ایک صورت پڑھنے کا سواب ایک تہائی قرآن مجید کے برابر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جنادہ پڑھایا اور وہ جنادہ میرے محبوب نے یوں پڑھایا کہ جنادہ پڑھانے کے بعد میرے پیغمبر کے پورے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڈیوں کو اٹھایا ہوا اور میرے نبی کریم علیہ السلام پاؤں کے اگلے حصے کے بلنچر رہے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں کیا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں پاؤں میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میرے صحابی کے جنادے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میں محمد کے پاؤں بھی آج زمین پہ نہیں لگتے اور جبرائیل بھی آئے ہیں ارے جنادہ ہے میرے محمد کے صحابی کا اور جنادہ پڑھایا ہے میرے آقا نے آسمان سے ستر ہزار فرشتہ جنادے میں آیا ہے جبرائیل بھی جنادے میں آیا ہے صحابہ نے میرے محبوب سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے فرشتے اور اس صحابی کے جنادے میں میرے آقا نے کہا اس صحابی کے جنادے میں تو میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تو بتا میرے صحابی کا عمل کیسا ہے کہ اللہ نے تجھے بھی بھیجا ہے ستر ہزار فرشتوں کو بھی بھیجا ہے سن لیجئے حضمتِ قرآن کیا ہے شانِ قرآن کیا ہے مناقبِ قرآن کیا ہے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام سے جبرائیل کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا عمل یہ تھا کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور سواری پہ سوار ہوتے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے ستر ہزار فرشتوں کو اس کے جنادے کے اندر بھیجا ہے اسی پہ بسنے میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے سیدنا حانس رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں ایک شخص اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہے کاریس سلمان خرشید صاحب میرے آقا کے سامنے صحابی قرآن پڑھتا ہو اور میرے آقا کریم علیہ السلام قرآن سنتے ہوں مرتبہ کیا ہوگا مقام کیا ہوگا شان کیا ہوگی اللہ کے نبی قرآن سنتے چلے گے اور اتنا فرمانے لگے وجبت فقال ما وجبت یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا واجب ہوگئی میرے محبوب کہنے لگے واجب ہوگئی واجب ہوگئی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا واجب ہوگئی فرمایا فقال الجنہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اوپر جنت واجب ہوگئی وہ صحابی کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ صحابی اسی سورہ مبارکہ کل ہو اللہ کی تلاوت کر رہے تھے اور لوگو آج قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کے لفظ واجبت 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 ہی کہ میرے پیغمبر کے سامنے سے ایک جنادہ گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس میت کی تعریف کی گئی یہ بڑا اچھا انسان تھا اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے ملنے جلنے والا تھا نرم گوشہ اختیار کرتا تھا اللہ کے نبی اس کی تعریف سنتے چلے گئے اور کہنے لگے واجبت 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 صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجبت فرمایا یہ جو بندے جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے لئے جنت واجب ہو گئی پھر چند دن گدرے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نکل کیا ہے فرمایا چند دن گدرے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے پاس سے ایک اور جنادہ گزرا اور لوگوں نے اس کی تعریف نہیں کی لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کر رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے یہ لین دن کا اچھا نہیں ہے یہ زبان کا اچھا نہیں تھا اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا میرے نبی باتیں سنتے چلے گا اور فرمانے لگے واجبت 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 صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجبت فرمایا اس کے لئے جہنم حاجب ہو گئی ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اور لوگوں آؤ سنو میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے پاس صحابہ بھی بیٹھے ہیں میرے پیغمبر کے پاس جبرائیل بھی بیٹھے ہیں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اللہ دل پہ الکا کر دے وہ بھی وحی کی کیفیت ہوتی ہے اور امی آئشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میرے پیغمبر کی وہ بیوی ہیں جن کے متعلق نبوت کی زبان نے کہا کہ مجھے آئشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو آئشہ کا بستر وہ بستر ہے کہ جس بستر پہ محمد ہوتا ہے تو آسمان سے وہی آجاتی اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشا زندہ بار تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل بیٹھے تھے پھر آواز آئی اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی آواز سنی جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے آج تک یہ دروازہ کھلا نہیں ہے اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آپ کی طرف آ رہا ہے وہ فرشتہ جو آج تک کبھی زمین پہ آیا نہیں ہے اور آپ کے لئے یہ دو نوروں کا توفہ لے کے آ رہا ہے ان میں سے میرے محبوب کریم علیہ السلام سے جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات ہیں جو آمن الرسول بما انزلہ علیہیم ربیہی والمؤمنون سے شروع ہوتی ہیں آخر تک جاتی ہیں فرمایا یہ دو نوروں کی خوشخبری ایک فرشتہ لے کے آیا ہے اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا جس گھر میں تین راتیں مسلسل سورہ بکرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ تعالی شیطان کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اسی طرح میرے پیغمبر کی ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج ہر کوئی کسی کے پاس تعویز کے لیے کسی کے پاس جادو کے لیے کسی کے پاس کچھ لکھوانے کے لیے وظیفہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی قسم اللہ نے تیس پاروں کا وظیفہ ہر مسلمان کو گھر میں رکھنے کے لیے دیا ہے کہ اس کو برکت کے لیے رکھ بھی لے اس کو پڑتا بھی چلا جا تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی آئیے میرے پیغمبر کی حدیث سنیے آقا قریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے جانتے ہو قرآن کی سب سے بڑی صورت کونسی ہے سورہ بقرہ دھائی اڑھائی پاروں کی صورت ہے سب سے چھوٹی صورت سورہ کوسر ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے میرے معبوب فرماتے ہیں اللہ اس گھر کو جادو اور شیطان سے محفوظ فرما دیتا میرے بھائیو آج ہم قرآن سے دور ہو گئے آج قرآن پڑھنے والے تو ہم بن گئے لیکن قرآن کا معنی نہیں آتا آئیے میرے پیغمبر کی حدیث سنیے استاد جی تو اپنے انداز سے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں یا کسی بڑے عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو پنجابی زبان میں بتاتے ہیں کہ عجمی لوگوں کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے عربی لوگوں کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے آئیے وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللَّهُ تَعَالَانْهَا قَالَتْ كَالْنَبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَا الْمَاحِرُ بِالْقُرْآنِ بَا سَفَرَةِ الْكِرَانِ الْقِرَانِ وَالَّذِي يَكْرَوْ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَعْقُ اللَّهُ عَجْرَانِ امی فرماتی کہ میرے نبی نے فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے قرآن کا ماہر ہے قرآن کا قاری ہے قیامت کے دن اس کو ایک مرتبہ اللہ کے جنت کی سیار کروائی جائے گی اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قاری یوسف کے پاس آئے قاری محمد کے پاس آئے استازی المکرم کے پاس آئے اپنے محلے کی گلی کی مسجد کے قاری صاحب کے پاس آئے اور کہے مجھے قرآن پڑھنا سکھا دو اللہ کے رسول کی بیوی فرماتی ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کی زبان اٹکتی ہے لفظوں کی ادائی کی نہیں قرآن کو پڑھنے کا اصول طریقہ اور تجوید کے قواعد نہیں جانتا لیکن قرآن سے محفت کرتا ہے پیار کرتا ہے بار بار سیکھتا ہے امی فرماتی ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کو دو بار اللہ کی جنت کی سیار کروائی جائے گی یہ ہے شان قرآن کی یہ ہے مقام قرآن مجید کا آئیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سے آبا تم میں سے کون کون یہ بسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت وادی عقیق میں چلا جائے وادی بتحام میں چلا جائے اور وہاں سے جا کر کے دو حاملہ اونٹنیاں لے کے آئے وہ قطع رحمی نہ کرے گناہ کی نیت نہ ہو وہاں جائے اور اونٹنیاں لے آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ وادی عقیق میں جائے وادی عقیق میں جائے وہاں سے اونٹنیاں لے آئے عرب میں اونٹ بڑا مشہور جانور ہے بڑا فائدہ والا جانور ہے اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے ریتی علاقے میں بڑی سبک تیز رفتاری سے چلتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر کوئی پسند کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح کے وقت مسجد میں جائے اور کسی کو قرآن مجید کی دو آئیتیں سکھا دے دو آئیتیں پڑھنا بتا دے فرمایا یہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور میرے آقا نے فرمایا اگر تین آیات کسی کو پڑھنا سکھا دے تو یہ تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے پڑھایا اگر چار آیتیں کسی کو پڑھنا سکھا دے تو یہ چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں ارے یہ قرآن ہے ارے یہ رب کی کتاب ہے دنیا کے اندر ہر مولیف اپنی کتاب کا تعرف کرواتا ہے تم موبائل خریدتے ہو اس کے باکس کو انباکس کرتے ہو ڈبے کو کھولتے ہو تمہیں کتاب ملتی ہے اس کا بروشر ملتا ہے وہ بتاتا ہے اس موبائل کو چلانا کیسے ہے تم ایک ریپریجریٹر خریدتے ہو اس کے ساتھ کتاب ملتی ہے وہ بتاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے چلانا کیسے ہے نقصان کیا ہے تم بازار کے اندر جا کر کے الیکٹرونکس کی کوئی چیز کہ چہری بازار فیصلہ باز سے خریدو ایک کتاب ملے گی اس کا انجینئر بتائے گا تم گاڑی کے کسی مکینک کے پاس جاؤ اس سے پرزہ لے لو یہ ساؤنڈ والا بھائی ساؤنڈ کے اندر کوئی پرزہ لگائے وہ بتائے گا اس کا کام کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی کتاب اپنے زمانے تک کوئی کتاب مقصوص لوگوں تک کوئی کتاب مقصوص وقت تک لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک ہے خدا للعالمین ہے شفاؤل للمؤمنین ہے شفاؤ اللہ رب العزت نے شفاؤ بنایا قرآن کو بنایا فرمایا قیامت تک اپنی روحانی بیماریوں کے لئے کوئی علاج کرنا چاہے قرآن کو پڑھتا چلا جائے رب فرماتا ہے میں اس کو شفاؤ دیتا چلا جاؤں گا یہ قرآن کیسی کتاب ہے ہر کتاب کا مغلب ہر کتاب کا رائٹر ایک مقدمہ لکھتا ہے ایک دباچہ لکھتا ہے اور اس دباچے کے اندر اپنی کتاب کے فوائد لکھتا ہے لیکن یہ بھی لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی ہو تو اس نمبر پہ اگاہ کر دینا میری کتاب میں کوئی نقص پایا جائے مولف کو مصنف کو بتا دینا اللہ کی قسم یہ قرآن ایسی کتاب ہے ساری کائنات کے عربیدان مل جائیں ایک غلطی بھی کوئی قرآن کے اندر نکال سکتا نہیں نکال سکتا اور کوئی قرآن کو بدلنا بھی چاہے تو بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا آپ کہیں گے طالب علم دلیل لاؤ دلیل یہ ہے رب فرماتا اس کتاب کو نادل بھی میں نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے خود لے لیا کابتا کیا پیغمبر کے زمانے تک کیا بات کے لوگوں تک تابعین تک تبا تابعین تک فرمایا نہیں خیامت تک رب فرماتا ہے اس کتاب کا ذمہ میں رب نے خود لے لیا کوئی بدل نہیں سکتا تحریف نہیں کر سکتا چینج نہیں کر سکتا آئیے میں تمہیں بتاؤں قرآن کی عظمت کیا ہے قرآن کی حیبت کیا ہے قرآن کا مقام کیا ہے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سلام نے اس کلامِ مقدس کے بارے میں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے ایک سب کے اوپر بیٹھ کر ایک تخت کے اوپر بیٹھ کر جو بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے وہ بہتر ہے آئیے میں تمہیں ماضی کی طرف لے چلوں میں تمہیں سرزمینِ ہندوستان میں لے چلوں جہاں پر دہلی کا شہر ہے اور دہلی کے شہر کے اندر ایک عیسائی پادری اپنی کتاب کو تورات کو ایسا کیمیکل لگا کے آیا ایسی جلت کروا کے لائیا کہ جس جلت کو آگ چھو سکتی نہیں تھی یعنی کہ اس کیمیکل کے اندر ایک ایسی کوالٹی تھی کہ آگ اس کو چھو نہیں سکتی تھی اس نے دہلی کے چوق میں کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو چیلنج کیا مسلمانوں تم کہتے ہو ہماری کتاب محفوظ ہے ہماری کتاب منزل ملاللہ ہے ہم بھی کہتے ہیں ہماری کتاب منزل ملاللہ ہے آؤ دیکھتے ہیں جس کتاب کو آگ جلا دے گی وہ کتاب جھوٹی ہوگی اور جس کتاب کو آگ نہیں جلائے گی وہ کتاب سچی ہوگی لگا اگر کیا لیا ہے کیمیکل مسلمان بڑے پریشان ہوئے اکٹھے ہوئے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے پاس آئے کہ ایک پادری نے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہاری کتاب سچی ہے تو کتاب کو لاؤ اور آگ میں پھینکو دیکھتے ہیں کس کی کتاب سچی ہے عبدالعزیز رحمہ اللہ شاہ عبدالعزیز فرمانے لگے جلدی سے اسے کہو کہ شاہ عبدالعزیز نے تیرے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور وہ ابھی ابھی تیرے پاس آتے ہیں فرمایا تہلی کا چورستہ ہے چوتھ ہے ہندو بھی موجود ہیں آریا سماس کے لوگ بھی موجود ہیں سکھ بھی موجود ہیں عیسائی بھی موجود ہیں مسلمان بھی موجود ہیں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے اے عیسائی پادری ذرا اپنے چیلنج کو رپیٹ کرنا چیلنج کو دہرانا سارے لوگوں کے سامنے بتا تیرا چیلنج کیا ہے تیرا دعویٰ کیا ہے کہنے لگا میرا دعویٰ یہ اگر قرآن سچا ہے اس کو بھی آگ میں پھینکو میری دورات سچی ہے میں بھی آگ میں پھینکتا ہوں جو کتاب جل جائے وہ جھوٹی ہے جو نہ جلے وہ سچی ہے اب بولو دلوں کے بھید کون جانتا ہے انہو علی ممپی ذاتی صدور دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے اور وہ اللہ تو وہ ہے یحول بین المرد و قلبی اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے انسان کا دل تو میرے رب کی مٹھی میں ہے شاہ عبدالعزیز کہنے لگے تیرا عدب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تو اپنی کتاب کو آگ میں پھینک دے لیکن میرا عدب مجھے اجازت نہیں دیتا میری محبت مجھے اجازت نہیں دیتی ہاں تو بھی آ اپنی دورات کو پکڑ کے آ اور میں قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں تو کتاب کو اپنے سینے سے لگا اگر تو اپنی کتاب سے محبت کرتا ہے میں تو قرآن سے محبت کرتا ہوں میں اپنے سینے سے لگا کے خود بھی آگ میں جاتا ہوں قرآن کے سمیت جاتا ہوں اگر تجھ میں حمد ہے آ تو بھی قرآن کو لے کے آ آنکھ کے اندر کود پھر پتا چلے گا سچا کون ہے جوٹا کون ہے لیکن قرآن کی صدا آتی ہے قُل جان حق وزاق الباطل ان الباطلا کانا سہو کا حق آیا باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹ جانا ہے سر نگو ہو جانا ہے اس نے جیسے ہی یہ لفظ سنے کہ شابت العزیز فرما رہے ہیں کہ میں نے سینے سے قرآن کو لگایا ہے میں آگ میں جانے لگا ہوں تو بھی میرے ساتھ آگ میں چل اس نے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں اگر مجھے پتا ہوتا میں اپنے جسم پہ بھی کیمیکل لگا کے آتا اس نے کہا لوگو کتاب سچی ہے تو قرآن مجید سچی ہے کتاب سچی ہے تو مسلمانوں کی سچی ہے اور یہ کتاب کو ہے جس کے بارے میں رب نے فرما دیا اِنَّا لَحُمُنَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُوْ لَحَافِزُونَ یہ کتاب نادل بھی میں نے کی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ حرکل عزت فرماتے ہیں میں نے خود نے لیا ہے ارے کیسی عظیم المرتبت کتاب ہے اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے ایک ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں میرے پیغمبر نے اس کی شان کو حظمت کو فکر کو شعور کو واضح کر دیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جمعے والے دن سورہ قحف کی تلاوت کرتا ہے فرمایا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اس کے لئے نور اور روشنی کو پیدا فرما دیتے ہیں میرے معذر سامعین سورہ قحف کی پہلی دس آیات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ حرم العزت اس کتاب مقدس کی سورہ قحف کو اتنی عصبت پکشی ہے فرما جو سورہ قحف کی پہلی دس آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو تجال کے پتنے سے محفوظ فرمائے گا اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا سورہ قحف کی آخری دس آیات کو اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ سورہ قحف کی کوئی سی دس آیات جو بھی یاد کر لے گا میرا رب اس کو تجال کے پتنے سے محفوظ فرمائے گا آئیے سنیے میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی رشک نہیں کر سکتا فرمایا دو بندے رشک کر سکتے ہیں یا رسول اللہ کون سے دو بندے آئیے سنیے عزمتِ قرآن سن جائیے شانِ قرآن سن جائیے زبان میرے پیغمبر کی ہے وہ زبان کے جس کی قسم رب نے کھائی ہے وہ وجود کے جس وجود کو میرے رب نے مقدس بنایا ہے وہ وجود کے جس کے بارے میں رب نے اسی قرآن میں قسم کھائی ہے لا امروکا انہم لا فی سقراتیم یا مہون اے محبوب جو تجھے نہیں مانتا وہ اپنے ہی نشے کے اندر اندہ ہو چکا ہے جو تجھے نہیں مانتا وہ اپنے نشے میں اندہ ہو چکا ہے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بندے رشک کر سکتی ہیں یا رسول اللہ کون سے دو بندے فرما ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مال امال کیا ہو اور وہ دن رات رب کے قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے اور دوسرا بندہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اپنے مال کو اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہو فرمایا وہ بندہ بھی رشک کر سکتا ہے آئیے اگلی حدیث سنیے ہر کوئی رب کے لئے نواز پڑتا ہے کیوں رب کے لئے نواز پڑتا ہے زبان نبوت ہے بات قرآن کی ہے کل انہ سلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی للہی رب العالمین اے میرے محبوب کہہ دیجئے بے شک میری نماز بے شک میری قربانی بے شک میری زندگی اور بے شک میری موت کس کے لئے ہے للہی اللہ کے لئے ہے ہر مومن کی زندگی اللہ کے لئے ہر مومن کی زندگی کا عمل اللہ کے لئے کیونکہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے جس کی تیس آیات ہیں اللہ کے رسول نے یہ بات اپنے صحابہ سے کہی ہے کہ میرے صحابہ جو اپنی زندگی میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قرآن کریم کی وہ کونسی سورہ مبارکہ ہے میرے محبوب فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تیس آیات ہیں کتنی آیات تیس تھرٹی آیات اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الملک ہے کونسی سورت ہے سورت الملک تبارک اللہ بیادی ہیل ملک تبارک اللہ پاکہ وہ ذات بیادی ہیل ملک جس کے قبضے میں بادشاہی ہے جس کے اختیار میں بادشاہی ہے جو اکیلہ بادشاہ ہے ساری کائنات کا یہ قرآن بتاتا ہے بیٹے کون دیتا ہے قرآن بتاتا ہے بیٹیاں کون دیتا ہے قرآن ہی بتاتا ہے نبی کی دعوت کیا ہے قرآن ہی بتاتا ہے پیغمبر کی ختم نبوت کیا ہے مَا کَانَا مُحَمَّدُنْ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا اَحَادِسِ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنْتَوَلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمَوْا وَالْحِقْنِ بِالسَّالِحِينَ اللہ تُو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم دیا ہے اللہ جی تُو ہی زمین کو پیدا کرنے والا آسمان کو پیدا کرنے والا بھی تُو ہے یا اللہ دنیا اور آخرت میں میرا کارساز بھی تُو ہی ہے آخرت اور دنیا میں کارساز کونے بولیے اللہ بگڑی بنانے والا قوم اللہ اور یہ بتایا کس نے ہے یہ بتایا قرآن نے ہے اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں تَوَفَّنِي مُسْلِمَوْا وَالْحِقْنِي بِسَّالِحِينَ اللہ تو مجھے زندہ رکھنا تو مسلمانی کی حالت میں زندہ رکھنا اور جب مجھے موت آئے تو یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دینا یا اللہ اچھے لوگوں میں داخل کر دینا آئیے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی حضرتِ عسید افنِ غزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے قرآنِ کریم کی تلاوت کو شروع کیا ہے ارے صحابی میرے پیغمبر کا ہے شاگرد میرے پیغمبر کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھ کے آ رہا ہے رب کے قرآن کو جو قرآن اللہ نے دلوں کے لئے شفاہ بنایا انسانیت کے لئے شفاہ بنایا انسانیت کے لئے ہدایت بنایا حدلل متقین کہ کے رب نے اس قرآن کو کائناتوانوں کے لئے پھیلا دیا عام کر دیا اور قرآن کا اللہ حب لزب نے ایجاز یہ بنا دیا کہ نو سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے ایک سو بیس سال کا بوڑا بھی رب کے قرآن کا حافظ ہے اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ان کے بیٹے کا نام تھا یحیہ تو کہنے لگے میرا بیٹا یحیہ میرے قریب لیٹا ہے اور میرے ساتھ کی میرا گھوڑا بندہ ہوا ہے ابھی تو میرے استاد جی آئیں گے تو آپ شاگر کی تقریر شوق سے سن رہے ہیں یا بند کر دوں بولیے نا درہ تو میں عوامی خطیب تو ہوں نہیں تو لیکن الحمدللہ اللہ کی تحبیق سے آپ دو گھنٹے گئیں گے تو میں چلتا رہوں گا یہ میرے رب کا فضل ہے وہ جس میں چاہتا ہے کر دیتا ہے صحابی رسول کہتے ہیں میرا بیٹا یحیہ میرے قریب ہے اور میرا گھوڑا میرے قریب بندہ ہوا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں گھوڑا اچھلتا ہے کودنے لگتا ہے میں قرآن کی تلاوت کو بند کر دیتا ہوں کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو کچل نہ دے میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے کہا میں نے تلاوت کے اندر توقف پیدا کر دیا میں نے تلاوت کو چھوڑ دیا انکتا کر دیا رک گیا کہا تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے پھر تلاوت کو شروع کر دیا قرآن کو ترتیل سے پڑھنا یہ رب نے حکم دیا ہے کہ جب میں نے دوبارہ تلاوت کو شروع کیا میرا بیٹا یہیہ قریب لیٹا میرا گھوڑا پھر اچھلتا ہے کودتا ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے گزند نہ پہنچا دے صحابی رسول کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری میرا گھوڑا پھر رک گیا اچھلنا کودنا اس نے بند کر دیا کہ میں نے پھر تلاوت کو شروع کیا پھر اسی طرح پھدکنے لگا اسی طرح اچھلنے لگا اسی طرح کودنے لگا میں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں کبھی گھوڑے کو دیکھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو بند کرنا چاہا کہ اچانک میری نگا آسمان کی طرف اڑ گئی میں نے دیکھا جیسے یہ تھنڈی تھنڈی ہوا چر رہی ہے صحابی کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا مجھے آسمان پہ بادل کا ٹکڑا نظر آیا اور ٹکڑے کے اندر مجھے کندیلیں نظر آئیں روشنیاں نظر آئیں اور وہ بادل کا ٹکڑا آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا ہے قریب کر ہو رہا ہے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا آسمان کی طرف جا رہی ہے صبح ہو گئی دن چڑھا آیا صحابی رسول کہتے ہیں پھر میں اپنے آقا کے پاس آیا وہ آقا کہ ساری کائنات میرے محمد کے دروازے پہ چل کے آئے کہ جن کو شان رب نے ایسا دیا ہے کہ جبرائیل بھی آئے تو میرے نبی سے اجازت لے کے آئے میرے پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام آئے تو ملک الموت بھی میرے پیغمبر کے گھر آئے تو میرے پیغمبر سے اجازت لے کے آئے رب دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے میرے محمد کے گھر داخل نہیں ہو سکتا ہے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پھر ساری بات بیان کی یا رسول اللہ میں نے رات تلاوت شروع کی فرمائے ایسے ایسے ہوا میں نے پھر تلاوت کو بند کر دیا یا رسول اللہ میں نے پھر تلاوت کو شروع کیا یا رسول اللہ میں نے آسمان پہ دیکھا تھا مجھے کندیلیں نظر آئیں تھی مجھے روشنیاں نظر آئیں تھی میرے آقا نے کیا کہا فیصل آباد کے باسیو سنو اس ادنا سے طالب علم کی تقریر کو یہ بات میرے محبوب کریم کی ہے یہ حدیث میرے محمد رسول اللہ کی ہے جس کا مقہم میں ارد کر رہا ہوں میرے آقا نے پرمایا جو تُو نے آسمان پہ کندیلیں دیکھی تھی وہ تو آسمان کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سننے آئے تھے اگر تُو قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتا انکتاہ نہ کرتا صبح ہو جاتی مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے ارے یہ ہے قرآن عظیم ارے یہ ہے قرآن مجید ہائے یہ ایسی کتاب ہے آج تو لوگوں ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہماری معیشت قرآن کے قلاب ہے معاشرت قرآن کے قلاب ہے نظام کاروبار کا قرآن کے قلاب ہے تمہارے ملک کی بینکیں سودی کاروبار کرتی ہیں جبکہ رب نے اپنے قرآن میں کہا کہ سود نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ تجارت کرو حلال کھاؤ حرام کے قریب نہ جاؤ آؤ سنو میرے آپ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر تو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ایک ایک قیام کے اندر میرے پیغمبر دو دو لمبی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے ام المومنین فرماتی ہیں پھر اتنا لمبائی اللہ کے نبی رکو کرتے تھے اتنے لمبے ہی سجدے کرتے تھے اور پھر میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کا تو گناہ کوئی نہیں ہر نبی معصوم آنیل خطا ہوتا ہے نبی کا منصب واہبی ہوتا ہے کسبی نہیں ہوتا کسبی نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے یہ منصب ہوتا ہے امی فرماتی ہے اتنی لمبی آپ قرآن کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں پاؤں پہ برم آ جاتا ہے میرے محبوب فرماتے ہیں آئیشہ جس رب نے مجھے اتنی عزت دی ہے اتنا مقام دیا ہے اپا لا اکون ابدا شکورا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں میرے بھائیو آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسی کیفیت میں یعنی کہ دوزانوں کے نماز سے سلام پیرا اسی حالت میں یہ آجزی کا مقام ہے یہ رب کے قریب ہونے کا مقام ہے اسی کیفیت میں بیٹھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو کہ جو آجزی سے بیٹھے دوزانوں بیٹھے اور پھر قرآن پڑے اللہ کا ذکر کرتا رہے قرآن بھی میرے رب کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر لا الہ الا اللہ کہتا رہے رسول اللہ فرماتے ہیں نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج کی کرنے پھوٹ پڑے سورج نکل آئے اور پھر دو نفل اشراق کے پڑھ لے کس کے؟ اشراق کی نماز پڑھے کتنے نفل؟ دو نفل نوٹ کر کے لے جاؤں میری بات میرے معبوب کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا سواب عطا فرماتا ہے اللہ اکبر ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا سواب اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اسی جگہ پہ بیٹھا رہے وضو کا خیال کرے فرمایا پھر اللہ اس کو اتنا سواب عطا فرماتا ہے اور لوگو یہ قرآن کریم عظیم المرتبت کتاب ہے اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا وہ محزیز تھے زبانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آئیے میرے محزیز ساوہین ہم یہ اہد اور وعدہ کریں کہ ہم زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک رکو دو رکو تین رکو آپ سارے پارے نہ پڑھیں آپ ایک پارہ نہ پڑھیں دو رکو پڑھ لیں ایک رکو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور یوں پڑھیں کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آجائے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے عبیع ابن کعب سے کہا تھا جب عبیع ابن کعب میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے تھے اور میرے محبوب نے کہا تھا اے عبیع ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سنا تو کیسا قرآن پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ناتی کے بحی ہیں آپ کو تو رب نے نبوت کا تاج پہنایا ہے آپ تو خاتم المرسلین ہیں آپ نبوت کی زبان سے قرآن پڑھیں میں آپ کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا فرمایا عبیع اللہ کہہ رہا ہوئے کہ میں عبیع کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں عبیع کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے جی عبیع رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے پھر عبیع اپنے کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا میرے معبوب نے کہا ہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب میرے معبوب کریم علیہ السلام نے دوسری بار یہ کہا تھا کہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ عبئی قرآن پڑھے میں عرش پہ عبئی کا قرآن سننا چاہتا ہوں حضرت عبئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے آنسو آگئے تھے آئیے میرے معزیز سامین اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی جنت کا ذکر کیا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اپنی رحمت کا ذکر کیا توحید کا تذکرہ کیا شرک کا ذکر کیا مشرک کا تذکرہ کیا اور بتایا جنت کس کو ملے گی جنت کے انعام کیا ہیں جنت کی نہریں کیا ہیں جنت کے غلمان کیا ہیں جنت کی حوریں کیا ہیں جنت میں کیسے کیسے اللہ رب العزت نے انعامات مومنوں کے لئے رکھے ہیں جنت کے اندر نہریں کیسی ہیں جنت فردوس کیا ہے نمازوں کی پبندی کیا ہے زکاة کا دینا کیا ہے ست کیا ہے جھوٹ کیا ہے آئیے اب رب کی جنت کا ذکر کیجئے قرآن کریم کے حوالے سے میں اور آپ روزے رکھتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں نماز ترابی پڑھتے ہیں کس لئے پڑھتے ہیں اللہ جنت دے 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 اللہ جہنم سے بچا لے تو اللہ رب العزت نے اسی کلام مقدس کے اندر اپنی جنت کا تذکرہ کیا فرمایا قیامت کے دن آئے گا فرمایا گروہ در گروہ جماعت میں ہزف میں ٹولیوں میں لوگوں کو جنت کے دروازوں پہ لائے جائے گا اور جب وہ جنت کے دروازوں پہ آئیں گے اللہ انہیں کہے گا جو فرشتے کھڑے ہوں گے رب کے حکم سے کھڑے ہوں گے وہ کیا کہیں گے تم پر رب کی سلامتی ہو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اب ہمیشہ ہمیشہ تم نے رب کی جنت کے اندر رہنا میرے بھائیو یہ جنت کیسی ہے اللہ عرب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب زندگی کیا ہے کوئی سمجھتا ہے میری اولاد پڑ جائے میری زندگی کامیاب ہے بیٹے ڈاکٹر بن جائیں زندگی کامیاب ہے گاڑی مل جائے زندگی کامیاب ہے کوٹھی مل جائے زندگی کامیاب ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کامیاب زندگی کن کی ہے قرآن کہتا ہے کامیاب زندگی ان کی ہے جو جہنم سے بچ جائیں وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں کامیاب زندگی ان کی ہے اور وہ کیسے لوگ ہیں فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ رب کی جنت میں رہیں گے میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فرمایا تم اللہ سے جب بھی سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو اور قرآن کریم کی سورہ مومنون سورہ مومنون دس آیات ہیں اس کی پہلی دس آیات جن کے اندر اللہ رب العزت نے قد افلح المؤمنون یہ بات بتا دی کہ کامیاب کون لوگ ہیں مومن لوگ کامیاب ہیں ان کی زندگی کیا ہے فرمایا وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دس آیات میں سے نومی اور دسویں آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہی میں اپنی جنت فردوس کا وارث بنا ہوں گا اور میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی سوال کرو کس چیز کا سوال کرو اللہ کی جنت کا سوال کرو اور کس جنت کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت فردوس کا سوال کرو اور میرے محبوب فرماتے ہیں جو تین بار اللہ سے جنت فردوس کا سوال کرتا ہے میرا رب اس کو جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے اور جنت بھی کہتی ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے اور میرے اور آپ کی پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تین بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے اللہ کے حصول فرماتے ہیں میرا رب اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتا ہے اور یاد رکھنا بھائیو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سہ مسلم کے لمبی حدیث میں فرمایا کہ ہر نبی کو رب نے ایک دعا دی ہے اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی ہے اور ورمایا میں محمد نے اپنی دعا کو پچھا کے رکھا اور ورمایا میں محمد کریم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا ساری کائنات کے لوگ سارے دمانوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور حضور سجدہ کریں گے کس کے حضور اللہ کے حضور تاکہ کائنات والوں کو پتا چل جائے گا اس دن بھی کہ نبی بھی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو کرتا ہے نبی بھی مانگتا ہے تو اپنے رب سے مانگتا ہے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے دروازے کے فقیر ہو اور میرے مابوک فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اللہ مجھے اپنی حمد کے کلمے وحی کرے گا میں اس کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کروں گا یاد رکھو میری تقریر آخر پہ ہے سب سے زیادہ تعریف کا حق دار کون ہے اللہ اللہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ بندہ مومن سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے اور یاد رکھنا اللہ کے قسم ساری زندگی بھی بندہ سجدہ میں پڑا رہے نہ صرف اس ایک نعمت کا جو سانس لیتا ہے انسان اس ایک نعمت کا بھی بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا اور آقا کریم علیہ السلام پرماتے ہیں پھر اللہ کہے گا عرفہ راستہ کہ یا محمد اے محمد کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے سل سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا حضور فرماتے ہیں پھر میں شفاعت کروں گا اشفاہ تو شفاہ آقا جی شفاعت کیجئے فرمایا میں شفاعت کروں گا حدیث سن لینا آخری فکرہ بڑا قیمتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاہ میری شفاعت میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو ہر اس امتی کو میری دعا پہنچے گی میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور اہلِ حدیث کا ہر خطیب بائد یہی صدا لگاتا ہے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے اور بیان میں نکتہِ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے اور اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جو قرآن کو ترجمہ سے پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ اہلِ حدیث بن جائے گا اللہ کی توحید کو سمجھنے والا بن جائے گا اور میرے محبوب کے مقام کو مقامِ رسالت کو سمجھنے والا بن جائے گا سامین آپ کے محبت کا اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ مجھے جو چٹ ملی ہے میرے ہاتھ میں پگڑی ہے اور مجھے کہا گیا کہ آپ تقریر بند کر دیں الحمدللہ یوٹیوب پر اگر آپ میری کوئی بھی تقریر سننا چاہیں تو نبیم گجر لکھ کر آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر وہاں پر میری تقریریں پڑی ہیں میری دعا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات لیلت القدر کی رات ہے اللہ رب العزت میری اور آگ کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تندرستی ایمان اور اللہ تعالی کامل یقین والی زندگی نصیب فرمائے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا ہے واقع رضاوانا ماشاء اللہ واقع رضاوانا ان الحمدللہ رب العالمين